بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ایٹمال سٹوڈیو میں ایٹمائگا مائکرو کنٹرل کو یوز کرتے ہوئے ایک کلر کاؤنٹر سسٹم دیکھیں گے یا کلر ڈیٹیکٹر سسٹم دیکھیں گے جس میں ہم کسی بھی کلر کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کسی سپیسفک کورڈ کے ذریعے کسی بھی سپیسفک کورڈ کی ہیلپ سے تو یہاں پہ ہمارے پہ ٹوٹل تین کلرز ہیں جو ریڈ اور گرین اب ہمارے پہ جو کلر سنسر ہے وہ ہمارا ایٹمائگا مائکرو کنٹرل کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگا کسی بھی پورٹ کے ساتھ جو کہ کلر کو ڈیٹیکٹ کر رہا ہوگا کسی کورڈ کی بیس پہ لیٹس سپوز کہ ہم ایٹمائگا مائکرو کنٹرل کو اگر اس پورٹ پہ کورڈ جو ہے وہ پروائیڈ کرتے ہیں 0100 100 تو وہ یلو کلر شو کرے گا یا وہ یلو کلر کو ڈیٹیکٹ کرے گا یہ مینز کہ ہم یہاں پہ کوئی لیڈی کنیکٹ کر سکتے ہیں جو کہ یلو کلر کی ہے تو اگر ہم یہ والا کورڈ پروائیڈ کریں تو وہ یلو کلر راون کر دے گا اور اسی طرح ہمارے پاس جو ریڈ ہے اگر ہم نے ریڈ کلر کو شو کروانا ہے تو ہم 1001 شو کروا دیں گے اور اگر ہم نے گرین کو شو کروانا ہے تو ہم 1010 کی بائنڈی کا کورڈ بھیجیں گے اٹ میگا مایکرو کنٹرولر کو اور والاپورٹ میں ہمیں گرین کلر دے گا تو اب ہم ایک سیملی لینگ کا کورڈ لکھیں گے ٹھیک ہے جو کہ یہاں پہ ہمیں کلر ڈیٹیکٹ کر کے دے گا تو آئیے چلیے اب ہم پروگرام کی طرف چلتے ہیں تو یہ ہمارے پر پروگرام لکھاو ہے اور پروگرام کو جب ہم لکھ چکیں گے تو ہم نے سیمپل ہی ایف سیون کی کی کو پریس کرنا ہے اور ایف سیون کی کی کو جب ہم پریس کریں گے تو یہ ہمارا جو پروگرام ہے یہ بیلڈ ہو جائے گا اور بیلڈ کرنے کے بعد آپ سیمپل ہی یہاں پہ ڈیبگ پہ جا کے سٹارٹ ڈیبگگ اور بریک پہ کلک کر سکتے ہیں تاکہ یہ ڈیبگ بھی ہو چکے ہیں میں آلیڈ ڈیبگ کر چکا ہوں اس لئے مجھے ڈیبگ کرنے کے دوئت نہیں ہے تو اس کے بعد آپ نے پروٹیس پہ چلا جانا ہے اور پروٹیس پہ آپ نے سیمپل اس طرح کی ڈائیگرام بنا لینی ہے اب یہ جو ہمارے پاس پورٹ ا ہے اس کے ہم نے چار پنز لیا ہے جس پہ ہم کوڈ پروائیڈ کریں گے اور یہ ہمارے پاس لیڈز ہیں جو کہ ہم نے پورٹ سی کی پن نمبر زیرو پہ ہم نے گرین لیڈ کو لگایا ہے اور پن نمبر 1 پہ ہم نے یلو کا لگایا اور پن نمبر 2 پہ ہم نے ریڈ کو لگایا ہے تو ہم اس کو ترائے کرتے ہیں تو اس کو ترائے کرنے سے پہلے آپ نے اس کو سپبلے مس mike کرنا ہے اور مسک کن quality ٹھائے پر breadth ٹھائیڈ پر پر دوسرہ آپ نے یہاں پر پروگرام فائل پہ جانا ہے اور یہاں سے آپ نے이죠 جو بھی کوڈ آپ نے super background مگل پر 애ٹمس بسٹوڈیا میں آپ نے جو ڈیزائن کیا ہے جو آپ نے کوڈ رائٹ کیا ہے اس کو آپ نے یہاں پہ ہیگز فائل اس کی یہاں پہ آپ نے ڈیٹیکٹ کر لینا ہے اور اس کو یہاں پہ کلک کر کے اوپن کرنا ہے اور پھر آپ نے یہاں پہ اوکے پہ کلک کر لینا ہے اس کے بعد ہم جب اس کو رن کرتے ہیں تو انیشلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کوڈ ہے وہ کچھ بھی نہیں شو کر رہا جو ہمارے پاس آؤٹ پوٹ ہو کچھ بھی نہیں آ رہی کیونکہ ہمارا اس ٹائم کوڈ 4 0 ہے 0 0 0 0 means کہ ہم یہاں پہ اگر سوچ کو نیچے کر دیں گے تو یہ آگے 1 ویلیو جائے گی اور اگر سوچ اوپر رہے گا تو یہ 0 جائے گی اس ٹائم ساری کی ساری یلیوز 0 جا رہی ہیں اب ہم ادھر جا کے ویلیو چیک کر لیتے ہیں تو اگر ہم نے یلو کلر کو شو کرانا ہے تو ہم نے 0 1 ڈبل 0 کوڈ دینا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ باقی ساری جو کیز ہیں وہ سوچز ہیں وہ اپ ورڈ ہوں گے باقی صرف جو سیکنڈ نمبر والا جو ہمارے پاس جو ہمارے پاس سوچ ہے اس کو ہم نے ڈاؤن ورڈ موو کروانا ہے تاکہ وہ 1 ویلیو دے تو 0 1 ڈبل 0 تھا تو یہاں پہ ہم یہ کر لیتے ہیں کہ اس کو یہ 0 اب اس کو ہم نے 1 کرنا تھا تو ہم نے 1 کر لیا اگلے بھی دونوں 0 تھے تو ان کو ہم نے اپ ورڈ ہی رہنے دیا تو جب ہم اس کو اب رن کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے یلو کلر جو ہے اس کو ڈسپلی کروا دیا ہے کیونکہ یہ ہم نے جب یہ کوڈ پروائیڈ گیا تو اس نے اس کی بیس پہ ہمارے پاس یلو کلر شو کروا دیا ہے تو یہ ہمارے پاس 0 1 ڈبل 0 تھا تو اب جو ہے ہم دوسرا کوئی اور کلر چیک کرتے ہیں تو ہم کوڈ کو چیک کر لیتے ہیں ایٹمل سٹوڈیو پہ جا کے تو اگر اب ہم گرین کلر کو شو کروانا چاہتے ہیں تو ہم نے 1 0 1 0 کی بائنری کا کوڈ دینا تو اب 1 0 کیسے بنے گا اس کو ہم اگر نیچے کر دیں تو یہ 1 ہے اس کو اگر ہم اوپر کر دیں تو یہ 0 ہے پھر 1 ہے اور پھر 0 ہے 1 0 1 0 تو اس نے آپ ریڈ کلر کو شو کروانا ہے سوری یہ آپ گرین کلر کو شو کروانا ہے تو آپ گرین کلر کو ہم جب شو کروانا ہے اس کو جب ہم رن کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس گرین کلر جا ہے وہ شو ہو چکا ہے تو لیٹس سپوز اب ہم اس کو ریڈ کلر پہ بھی ٹرائے کر لیتے ہیں تو جو ہمارا ریڈ کلر ہے وہ 1001 پہ شو کروائے گا تو ہم نے 1 اور پھر اس کو بھی 0 اور یہ لاس والے کو ہم نے 1 کر دینا تو یہ 1 0 0 1 جب ہم نے 1 بھیجنے آگئے تو ہم نے اس کو ڈاؤن کر دینا سوچ کو اور اگر ہم نے 1 0 بھیجنا ہے تو اس کو آپ کر دینا تو ہمارا ریڈ کے لیے جو کوڈ تھا وہ 1001 تھا تو یہ 1 ہم نے اس کو نیچے کر دیا یہ اگلے دونوں پہ 00 ہے تو ہم نے ان دونوں کا افرڈ ہی رکھا اور پھر لاس پہ دوبارہ 1 تو جب اب میں اس کو رن کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے ریڈ والی جو لائٹ ہے اس کو اس نے ڈسپلے کر دیا تو یہ اس طرح اس نے کلر جو ہے ہمارے پاس وہ ہمیں ڈیٹیکٹ کر کے دے دیا I hope آپ کو سمجھ آگی ہوگی Thank you so much for watching